موسیقی اسلام علیکم حبیبید و جناب کیا حل چال ہے جی امید کرتا ہوں سارے دوشری ٹھاک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں پتے ہیں ابھی ہم کشمیر میں ہی ہیں اور یہ جگہ پر میں آنا اس کو کہتے ہیں کھان کا گاؤں اور یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے دوستو یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں اس لائم سہارا پیچھے تھوڑا تھوڑا دو پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایریا سہارا منگلہ ڈیم میں آتا ہے اور یہاں پر پہلے کہا جاتا ہے جی ابادی تھی لوگ ر رہتے تھے انگریز ہو گئے ہمارے مسلمان ہو گئے بھائی وہ سب رہتے تھے جب یہاں پر مغلہ ڈیم کا کام شروع ہوا اور پانی جب یہاں پر چھوڑا گیا تو یہ جو یہاں سب چلے گئے اس سائیڈ پر یہ بادی ہے دوسری سائیڈ پر یہ بادی ہے یہاں پر آنے کا بیسک جو زیادہ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کچھ کہتے ہیں جی پرانی کبریں بھی تھی اور پرانے دربار بھی تھے جو ابھی بھی صحیح حالت میں موجود ہیں پانی آتا ہے اور یہ دربار یہ کبریں اور یہ مزار منار وغیرہ بھی ہیں وہ چیزیں یہاں سے غائب ہو جانے صرف پانی ہی پانی ہوتا ہے وہاں وہاں تک جی پانی آ جاتا ہے یہ آپ گھر وغیرہ دیکھ رہوں گے یہ ٹوٹ پڑ گیا سامنے دربار بھی ہے اور ابھی ہم جا کے دیکھیں گے جی کون کون سے چیز جو ہے وہ پانی سے سٹیم باہر آئی ہے کہتے ہیں جی صحیح سلامت ہے ابھی تک پانی آتا ہے پانی گزر جاتا ہے لیکن یہ چیزیں ابھی تک وہیں پر ہی قائم دائم ہیں کبریں ہو گئی مزار ہو گئے اور اور باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ آپ کو میں ایکسپلور کر کے دکھاؤں گا اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آنے والی آج ہیں ابھی آگے کی طرف چلتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے قبرستان ہے ٹھیک ہے یہ قبرستان وہ ہے جو ڈیم میں ہی آتا ہے اور ابھی بھی قبریں جو ہیں الحمدللہ سے صحیح سلامت ہیں کچھ کچھ میرے خیال میں شاید یہاں پر نظر بھی نہیں آ رہی ہوں گی لیکن کافی جو قبریں ہیں بہت ہی پرانی یہ قبریں ہیں اور بلکل صحیح آلت میں تختیوں پر نام لکھے ہوئے بھی اب جو ہیں نامیں دیکھنے کے لیے نہیں مل رہے یہاں پر محمد والد خوشی محمد تاریخ مجھے نہیں سمجھا رہی سات وی انیس سو ستاسی اچھا انیس سو ستاسی میں جناب یہ قبر ہے یہاں پر دیکھیں اگر آپ تو یہ کچھ صحیح حالت میں بلکل ہی رخت وغیرہ سائیڈوں سے کاٹ کر میرے حال میں لے گئے یا کاٹے ہوئی لگ رہے ہیں کیونکہ پانی کے باؤ سے تو یہ نہیں ٹوٹے ہوئے کیوں ڈارس اب آپ کیا کہتے ہیں ایری کے بارے میں پانی آتا ہے تو یہ ڈوب جاتا ہے سارا پھر جن کے قبریں ہیں ان کے رشتار آتے ہیں کبریں جوانا وہ ان پر چونہ چونہ مار کے پھر باپا جاتے ہیں وہ پیچھے جو پہلے دکھایا ہے جی جی وہ سامنے بائٹ ہے بالکل جوانا وہ روگ روکن کیا ہوئے ہے ٹھیک اس پر دل گیا ہے کہ چلے ان کے باؤ جدا جو ہیں کبھی کبھی آ جاتے ہیں پر جی زیادہ تار تکریباً چار پانچ ماہ جوانا یہ کبریں پانی میں ڈوب جاتی ہیں چار پانچ ماہ کے لیے اچھا دربار ہے یہ بھی تکریباً پانی میں ڈوب جاتی ہے دو تین ماہ پانی میں ڈوب جاتی ہے پانی در مجود ہے یہ آسا آسا جو ہے پانی ختم ہوڑا ہے تو انشاءاللہ آکے چلتے ہیں ویورس کو آگے جا کے دکھاتے ہیں کہ باؤ شریف آبی اس کے کیا حالت ہے چلیں جی آجیں اور سیسے ٹھیک ہے توڑی آشاءاللہ جی تھی رہن دیو تسی جا ہوں اچھا اچھا ایسی آئی ہیں چیلم تو اسی دیکھنے آئے ہیں کہ جلے ڈیم دا پانی وغیرہ آمد ہے اے چیزیں جیڈین وچی ڈوب جاتی ہیں ایسی ہوئی ویزٹ کرنے آئے ہیں اپنے ویور روئے دسانہ آئے ہیں کہ یہ بھی معاملات ہو جاندے ہیں تو سیدھر کس طرح آئے ہو مطلب ہے اسی جی جی میں ساتھ ایک کاری میں رہا اٹھا ہے سنما آئی کر سیٹی جو نے دیکھ کبران ساتھ ایسا ماہیریاں باپنیاں دادیڑیاں سب اچھا پانی کدودہ تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا اہلے ٹال گیا ہے تو پانی لینا آئی پندرنگ دن ہوئی اچھا پندرنگ دن ہوئی اچھا کتھے کتھے تک تقریباً پانی آجند ہے یہ پانی سارا ایری ہے سب پانی پانی ہونا اچھا اچھا مالی امبر ہے چھتر چھتر سال سان بارہ سان بارہ تیرا دو جڑا تھا پانی کبران جشنا بڑے جڑے میں کون کون جڑے تھے اینے دفن جڑے میریاں کئی نسلان کے کاؤن کور گئے میریاں کئی نسلان میریاں عجیبی تسی آمدی ہو ہیں دعا پڑ دیو اللہ تعالیٰ نا دی مغفرت کرے پھر دکھتے دونوں ہوندھا ہے جو پانی آجند ہے اتھے پانیوں کو لوگ ڈر رہے ہیں نا پر پنجی پنجی تری تری فٹ پانی ہونا جڑے ہیں اسے ہی تر ہیں اسے ہی تر ہیں چلیں جی اللہ تعالیٰ تو آڑی جڑے 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 جتنے بھی گزر کے انسار ہیں اللہ مغفرت فرمائے یہ والا کبرستان جی ٹوٹل آپ دیکھ لیں بلکل ٹھیک حالت میں ہے بابا جی نے جیسے کہا ہے کہ پچیس پچیس فٹ پانی جو ہے یہاں پر آ جاتا ہے تربار بھی ٹھیک حالت میں یہ آتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے فاتح وغیرہ پڑھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اندگی جو ہے ایسی ہے ہم بھی ان کے لئے دعا پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی سب کبران چیڑی لیتے ہیں سب رکبے اصائی انتا پانچ پائے مرلے ساری جگہ دیتی ہوئی ہے اچھا گورنمنٹ میں گورنمنٹ اچھا روڑے پیوے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جی سے بھی ہم نے بات وغیرہ کی ہے ان کی بھی ہم نے رائے لی ہے جس طرح وہ آتے ہیں یار کیا محبت ہے اور اللہ تعالیٰ بخشی فرمائے جی جتنے بھی یہاں پر ہیں اور جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں اللہ سب کی بخشی فرمائے سب کی مغفرت فرمائے اور ابھی جو جگہ پر میں آئے ہوئی یہ ہے دربار یہاں پر یہ دربار کہتے ہیں جا جاتا ہے ڈیم کا پانی وہ چھوڑ دیتے ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی بھی گمبت کے جو اوپر لگاو ہے جو سسٹم مجھے نام نہیں اس کا پتہ یہ بھی ٹوٹ فوڑ گئے ہیں اس کے اوپر سے بھی وہ چیز نہیں ہے لیکن یہ دربار جو ہیں کہتے ہیں یہ پورا پانی میں ڈوب جاتا ہے اور کافی عرصہ جو ہے نا یہ ڈوبا ہی رہتا ہے کنڈی وغیرہ لگی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں زنگ وغیرہ اس کے اوپر بلکل ہی پڑا ہوا ہے اور دروازوں پ رہے بھی زنگ پڑا ہوا ہے پانی کے نشان ہے یہاں پر بلکل ٹھیک تھاک ہے آپ ٹائلیں بغیرہ دیکھ رہے ہوں گے ٹوٹی ہوئی ہے تھوڑی ساملا گڑا دربار اعلیہ بلکل ہی ٹھیک حالت میں ہے بلکل ٹھیک حالت میں ہے بلکل ٹھیک پنکھے گیا بھالا دیکھنے اوپر سے زنگ پڑھا ہے اس کے پائپ کے اوپر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو باقی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اس کو یہیں سے باند کر لیتے ہیں دروازے کو واپس سائیڈ پر بھی وہ منارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ بھی پانی میں تقریباً ڈوب جاتا ہے تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے ڈاٹسا وہ اوپر والا اس سے تھوڑا سا نظر آتا ہے باقی بالکل بھی نظر نہیں آتا اور باقی جتنا بھی ایریا اب یہاں پر دیکھ رہے ہو سب ہی سمجھ لوگے پانی کی لپیڑ میں آ جاتا ہے یہ دربار ہو گیا اس کے علاوہ ایک وہاں پر دربار نظر آ رہا ہے کیونکہ مقصد نہیں ہے وہاں پر بھی جانے کا سیم یہی کنڈیشن ہو گی اکثر کبران تکھین ہے نا دی جڑی نا والد بہت بھوری اتاکہ جنب دل پرشان ہوں دیکھ رہا کہ پیسے دکھاتے اور سب کسور ان کا بھی نہیں ہے اور اب یہاں پانی اتنا اتنا ٹائم آئے نہیں نہیں باقی کبران تکھانا وہاں کبر ماشاء اللہ کتنے زبردست ہے مارک پر لکی آدھی آلہ تکھانا ادھی آلہ تکھانا ظاہر ہی نہیں تھے کوئی پتہ نہیں کدھر گیا کدھر نہیں اب ظاہر ان کے بڑے کدھر گئے ہیں کدھر نہیں ہیں واپس تو نہیں آئیں گے آزان ہو رہی ہے ایک میٹھ ہے یہاں پھر ٹوٹل معلومات آپ کو دیئے کس طرح سے منگلہ ڈیم کا پانی اس جگہ پر آیا اور یہاں پر جو بلکل تباہی اس نے مچا دی اور کبریں بھی ابھی آپ کو دکھائی ہیں کچھ بلکل ٹھیک حالت میں اور کچھ کبریں جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس کا نام ہی رہ گیا باقی کبر کوئی نہیں ہے پچھے دربار بھی آپ کو دکھایا وہ بھی اپنی صحیح حالت میں ہے منگلہ ڈیم کا پانی جو ہے کافی حد تک اب یہاں سے ختم ہو چکا ہے جب بھی یہاں پر پانی آئے گا تو میں دوبارہ کوشش کروں گا اسی جگہ کا وزٹ کروں اور دربار بھی آپ کو دکھاؤں کبریں بھی دکھاؤں اور یہ علاقہ بھی ایک دفعہ آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح سے یہ کبریں جو ہیں جب ہم پہلے آئے تھے تو یہ بلکل ٹھیک تھی دربار تھا مینار تھا اور جب ہم بعد میں آئیں گے جب پانی یہاں پر کھل جائے گا ڈیم کا اس ٹائم بھی میں دیکھوں گا کہ یہ چیزیں آیا کے نظر آتی ہیں یا نہیں تو دوستو یہ تھی ویڈیو آج کی امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو لائک سبسکرائب لازمی سے کر دیں اپنا ڈیسا رکھیں آ رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ